اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چار لوگ کون سے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چار لوگ جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے نمبر ایک حضرت حمزہ بن عمر اسمالی بہت روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضور میں سفر میں روزے رکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو رکھو چاہیں نہ رکھو ایک بات یاد رکھیں یہاں پر سفر سے مراد سفر شرعی ہے یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک جانا ہے وہاں تک لگ بگ نائنٹی ٹو یعنی بانوے کلومیٹر کی دوری ہو اگر کوئی اتنی دوری کا سفر کرتا ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے نمبر دو وہ بڑا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کی اب روزہ نہ رکھ سکتا اور روز با روز کمزور ہی ہوتا جائے گا جب وہ روزہ رکھنے سے آجز ہو یعنی نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ روزہ رکھنے کی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزہ رکھنے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس پر باجب ہے یا پھر ہر روزہ کے بدلے میں صدقائے فطر کی مقدار مسکین کو دے دے لیکن ایسا ضعیف آدمی جو گرمیوں میں گرمی کی بجھا سے روزہ نہیں رکھ سکتا اگر تھنڈی کے موسم میں روزہ رکھ سکے گا تو اس ضعیف آدمی کو اجازت ہے کہ وہ گرمیوں میں روزہ نہ رکھے اس کے بدلے میں تھنڈی میں روزہ رکھنا اس پر فرض ہے نمبر تین حمل بالی عورت یعنی پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے بالی عورت کو اگر اس کی جان یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو اس وقت اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے چاہے دودھ پلانے بالی بچے کی ماں ہو یا دائی ہو نمبر چار مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا یقین ہو یا نوکر یا نوکرانی کو ناکاملے برداشت کمزوری کا یقین ہو تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں جن لوگوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضہ بعد میں ضرور کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ